اگر آپ بھی وقف بورڈ کے امپلائی ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے اہم ضروری ہے آپ کو بتا دیں گی لگتار جس طریقے سے اگر ہم ڈاکٹر درکشاہ اندرابی کی بات کریں تو الگ الگ آرڈرس جو ہے وہ سامنے لاتی ہیں آپ کو بتا دیں ابھی جو ہے آنے والی ہے عید الفطر اور رمضان کا مقدس مہینہ چر رہا ہے اور اس رمضان کے مقدس مہینے میں دے دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں ڈاکٹر درکشاہ اندرابی نے دے دیا ہے وقف بورڈ کے امپلائی کو ایک توفہ آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر درکشاہ اندرابی جو ہے وقف بورڈ کی چئر پرسن ہے اور ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی وقف کے امپلائی ہیں ان کے لئے اہم خبر ہے ضروری خبر ہے اور خوش خبری ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈاکر درکشہ اندرابی نے کہا ہے کہ جتنے بھی وقب بورڈ کے امپلائی ہیں ان کو جو ہے انیس اپریل سے پہلے پہلے جو ہے وہ ساری دی جائے گی یعنی کہ عید سے پہلے پہلے ان کو جو ہے ایڈوانس ساری دی جائے گی اور یہ سب جتنے بھی وقب بورڈ کے امپلائی ہیں آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وقب بورڈ کی ایمپلائی میں کچھ ایسے بھی ایمپلائی ہیں جن کی لگ بک 31 ایمپلائی ایسے بھی تھے جن کو سسپنشن آرڈر جو ہے نکالا گیا تھا فیلحال کے لیے ان کا بھی سسپنشن آرڈر جو ہے روک دیا گیا ہے وقب بورڈ کی جانب سے ان کے لیے بھی یہی کہا ہے کہ ایت جو ہے آنے والی فطر آنے والی اس لیے ان کا فیلحال سسپنشن آٹر روپ دیا گیا ہے اور ان کو بھی ایڈوانس ساری نکالیں گے یعنی کہ ان کو بھی ایڈوانس سیاری نکالیں گے ان میں سے کچھ ایسے بھی ایمپلوئی ہیں جن کی ساری بڑائی گئی تھی اور ان کو بھی جو ایڈوانس میں ساری جو ہے وہ دی جائے گی آپ کو بتا دے اس لیے کچھ امام ہے کچھ نائب امام ہے کچھ خطیب ہیں بہت سارے کچھ ایسے ہیں جو وقب کے امپلائی ہیں ان کے لیے بھی اہم خبر ہے ان کو بھی ایڈوانس میں جو ہے وہ ساری دی جائے گی ایڈ کا تہوار آ رہا ہے خوشوں کا تہوار ہے سب کے لیے جو ہے ایک یہ خوشوں کا تہوار جو ہے وہ بن کے آتا ہے سب لوگ جو ہے ایڈ اچھے سے منائے اور یہ آرڈر جو ہے یہ اہم آرڈر ہے یہ جو اہم فیصلہ ہے ڈاکٹر درکشاہ اندرابی کی جانب سے جو ہے نکالا گیا ہے اور سب سے پہلے ہم آپ کو یہ خبر دے رہے گی اہم خبر ہے وقب بورڈ کے امپلائی آپ کو بتا دیں کہ لگ بگ اگر ہم وقب بورڈ کے امپلائی کی جو ہے وہ بات کرے تو لگ بگ اس میں جو ہے پندرہ سو امپلائی ایسے ہیں جو وقب بورڈ میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں یعنی کی پندرہ سو امپلائی وقب بورڈ میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے اہم خبر ہے ان سب کو ایڈ کے لیے جو ہے ایڈوانس ساری دی جائے گی اب وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے یار دوستوں کے ساتھ جو ہے ایڈ کا تہوار منا سکتے ہیں رمضان کا مقدس مہینہ چاہ رہا ہے اور آج کے دن ہی یعنی کہ ابھی ایڈ کو لگ بگ آٹھ نو سے آٹھ اور نو دن بکایا ہے اس سے پہلے ہی وقف بورڈ نے گگلیر کر دیا ہے کہ اس بار جو ہے وقف کے جتنے بھی ہے ان کو ایڈوانس میں جو ہے وہ ساری دی جائے گی اس میں اہم خبر یہ بھی سامنے نکل نکل کے آ رہی ہے جو اس میں سسپینڈ ہو گئے تھے یعنی کہ جن کا سسپینشن نکالا گیا تھا ان کے لیے اہم خبر ہے ان کی سسپینشن کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اور ڈاکٹر درکشا اندرابی کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ فیلحال عید کا جو تہوار آ رہا ہے فیلحال ان کو جو ہے ان کی سسپینشن کو روکا گیا ہے ان کو بھی ایڈوانس میں جو ہے وہ ساری ملنے والی ہے یہ ایڈوال فطر کی آپ سب کو ایڈوانس میں بہت بہت شکم نہ آئے آپ بھی یہ ایڈ کا تہوار جو ہے یہ خوشوں کا تہوار بن کے آئے جس طرح سے ڈاکٹر درکشا اندرابی نے جو ہے اہم اہم جو ہے ایک آرڈر نکالا ہے سب وقف کے ایپلائی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایڈ ان کے لیے خوشوں کی ایڈ بن کے آئے آپ سب کی رائے کیا ہوں گی اس سب پر آپ اپنی رائے بھی ہمارے کم ایسیس میں ضرور دیجئے گا فیلال کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے سٹی ٹائمز